نمازکار موڈی جی تھوڑا سا گھبرائے گئے کیا جوئن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ بی جی بی کی سرکار اب کی بار خطرے میں دکھائی دے رہی ہے چلی بات کرتے ہیں کہ راہول گانڈی نے اب کی بار امریکہ دورے کے دوران بی جی پی اور آر ایس ایس پر نشانہ ساتھ دے ہوئے کیا کہا ہے دراصل راہول گانڈی نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کا ماننا ہے کہ بھارت ایک ویچار ہے اور راہول گانڈی کا ماننا ہے کہ اس میں سبھی کو شامل ہونے کے انویتی دی جانی چاہیے اور ان کی جاتی باشا دھرم پرمپرہ یا ایتیاز کی پروہ کیے بھی نہیں انہیں بھارت اور سماج میں سمان درجہ اور جگہ دی جانی چاہیے لوگ سبھا کے ویپکش نیتر راہول گانڈی نے ٹیکساس میں آیوجیت اس کارکرم میں آگے کہا کہ یہ لڑائی لوگ سبھا چناؤ دو جارس چوبیس میں ہی اسپشٹ ہو گئی تھی جب بھارت کے لاکھوں لوگوں نے اسپشٹ سمجھا کہ بھارت کے پردان منتری بھارت کے سویدان پر حملہ کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے جو بھی کہا یہ سویدان میں ہی ہے اور آندھونیک بھارت کی نیم بھی سویدان ہی ہے دو جارس چوبیس کی چناؤں میں لوگوں نے اسپشٹ روپ سے سمجھا اور میں نے ہوتے ہوئے بھی دیکھا یہ سبھی شفت راہول گانڈی گئی ہے اور راہول گانڈی نے آگے کہا کہ جب میں سویدان کا حوالہ دیتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ میں کیا کر رہا تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ باچپا ہماری پرمپرا پر حملہ کر رہی ہے اور ہماری بھارت کے کئی راجوں پر حملہ کر رہی ہے یہ سبھی شفت راہول گانڈی نے بی جی پی کے خلاف یوز کیے ہیں آگے بات کرے تو راہول گانڈی نے اپنے پرانے باشن کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جب سنسج میں انہوں نے باشن کے دوران ابے مدرکہ ورنن کیا تھا تو آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ یہ نربتہ کا پرتیک ہے اور یہ ہر ایک بھارتی دھرم میں موجود ہے اور جب میں یہ کہہ رہا تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی سے پرداشت نہیں کر سکی وہن آئی سمجھتے کہ ہم انہیں سمجھانے جا رہے ہیں دوسری اور بات یہ ہوئی کہ لوگوں کے اندر سے باجپا کا ڈر گائب ہو گیا اس لیے راہول گانڈی کے لیے یہ سبھی بہت بڑی اپلپ دیا ہیں